اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہو آپ سب بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ تو گائے جی یہاں پر جو ہے یہاں پر میری چھوٹی بیٹی کا بردے تھا تو ہم نے یہاں پر بردے اپنی چھوٹی بیٹی کا منایا تھا اور سب گھر کے ہی لوگ تھے باہر کے ہم نے کسی کو نہیں بلائے تھا بہت سیمپل طریقے سے منایا تھا ہم فیملی کے ہی لوگ تھے تو یہاں پر کیک منگایا تھا اور یہاں پر ہم نے ناریل کے لڈو بنائے تھے تو یہاں پر یہ آفین کا بڑے تھا کیونکہ یہاں پر پورے پروار کی مطلب سب کی طبیت خرابتی سب بچوں کی طبیت خرابتی میری بھی اور اس دن ایسا تھا کہ سب کو فیور آ رہا تھا اور سردی ہو گئی تھی تو اس لئے سب کی پورے سب کی ایک آئیک اچانک سے سب کی طبیت خرابتی ہے پھر کسی طریقے سے ہم نے رات میں یہ سب پروگرام کیا دوا کھایا دوا کھا کے پھر کسی طرح بڑے منا لیا کے کہ یہاں پر جو ہے میری چھوٹی اللہ بیٹی کا موہ جو ہے تھوڑا سا بنا ہوا تھا صبح سے ہی تو میں نے سوچے چلو بڑے ہیں کسی طرح سے یہ نفٹا لیتے ہیں اور ان کا بھی دل رکھ لیتے تو اس لئے ہم نے یہاں پر یہ سب انتجام کیے اور یہاں پر یہ میری ہزبنڈ کا سٹھے جو ہم پریش کر رہے تھے اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں آئی دھر تو بہت گرمی ہو رہی کیا دھر دو دن بارش ہو گئی تھی بارش ہونے کے بعد میں ہی سب کی گھر میں سب کی طبیت خراب ہو گئی تھی اور ابھی بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے سب لوگ دوا کھا رہے ہیں مفیور تو خیر رکھتا رہ گیا ہے لیکن ابھی خانسی آ رہی ہے اور یہاں دو دن سے بارش نہیں ہوئی اس کے دو دن پہلے بارش ہوئی تھی لیکن دو دن سے بارش نہیں ہوئی ہے بس ہلکا سا بندہ بنی ہوا تھا اور دھو بھی کافی تیج نکلا تھا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سرد گرم ہو رہا ہے اور رات میں لائٹ بھی چلے جاتی ہے تو گرمی بھی بڑھ جاتی کل تو تین چار بار لائٹ گئی کافی دیر دیر کے لیے گئی تھی اور اسے وجہ سے مچھر بھی کافی ہونے لگے ہیں تو آت دو دن سے ہم مچھر دانی بھی لگانے لگے ہیں کیونکہ کافی مچھر ہیں تو تھوڑا ڈل لگتا ہے کہ کہیں ملیریا ہوگی رہا نہ ہو جائے اور یہاں پر یہ بنا رہے تھے شاہی ٹکڑا تو بس بچوں کی خوشی کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر طبیت خراب بھی رہتی ہے تو اگر کچھ ایسی اس طرح سا آ گیا کہ ہاں کسی کا بڑے ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ چلو اسے نپٹالیں اگلے سال تو بہت اچھے سا سب کچھ کیا تھا ہاں لیکن ہم جب بھی کرتے ہیں تو بس فیملی کے ہی لوگ رہتے ہیں اپنے باقی باہر کے کسی کو نہیں انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ نہ میرا اتنا بڑا سا گائیت گھر ہے اس لئے ہم کسی کو زیادہ انوائٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر سب کچھ ہسی خوشی سے منا لیا تھا تو یہاں پر یہ سائی ٹکڑا ہے یہ بنا رہے تھے اور یہاں ہم نے کیک منگا دیا تھا نائرل کے لڑو بنا دیا تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈینر میں رات میں جو ہے بریانی بنا دیا تھا سب کچھ بنایا تھا جس کو کھانا تھا بہت تھوڑا تھوڑے بچے لوگ نے کھایا پھر صبح جو ہے لوگوں نے پھر بریانی کھایا جی کہ بخار اتنا زیادہ تھا سب کو فیور ہو رہا تھا تو موکہ جائے کا ٹیسٹ ہی نہیں اچھا تھا تو کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا تو بہت تھوڑا تھوڑا بچوں نے کھایا یہ ہے کہ انجوائے کر لیا اور بڑی بھی منا لیا اور بہت اچھے سے سب کچھ آریجمنٹ کر لیا تھا میری بڑے بیٹے کہ وہ کافی فیور تھا پھر دوا کھایا دوا کھانے کے بعد میں پھر گیا وہ سامان لے کے آیا کیونکہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بغیر دوا کھائے وہ باہر جائے اور جب فیور آتا ہے تو پھرا شریر بہت کمجوری کمجوری فیل ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سا تھا میرا ادھر آج کل کا دن جو ہے اسی طرح جا رہا ہے اس لئے میں آپ لوگ ساتھ کوئی بلوگ بھی نہیں شیئر کر پا رہی ہوں کیونکہ گھر میں کسی کی طبیت بھی نہیں ٹھیک ہے اور شنہ کی طبیت خراب چل رہی ہے تو اس لئے ہم زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں پس انساللہ جس طرح پھر جلے سے طبیت ٹھیک ہو جائے گی آپ لوگ ساتھ پھر بلوگ پہلے کی طرح کے شیئر کریں گے آج پانچ دن ہو گیا ہے ہم نے آپ لوگ ساتھ کوئی بلوگ نہیں شیئر کر پائیں تو یہ ایسا ہے آج تو گھر جب لوگوں کو میرے ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل پر جو بھی بیورس ہیں تو پلیج میرے چینل کو سپرائب کیجئے تو بس یہی سب ہے جو میں نے کیا تھا بہت اچھے سب آریجمنٹ کیا تھا اور دیکھیں میں یہاں اس ٹیم نا آپ ویڈیو اور کر رہی ہیں اور لائٹ چلی گئے آج کا لائٹ بہت جا رہی ہے کل بھی دھائی بجی کے قریب لائٹ آئی تھی دو تین بار گئی تھی اور لمبے لمبے سامنے کے لئے گئی تھی تو بس اسی طرح آج یہ درہاں سی چل رہا ہے پہلے نہیں جا دی تھی لیکن در ایپی سائیڈ میں در بس یہ دو تین دن سے کچھ اس طرح ہو رہا ہے دو تین 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 د